ہی بچہ پاڈی ویلکم باک تو بھائی بورڈ اگزام کی تیاری کر رہے ہو تو پورے سٹریٹیجی کے ساتھ میں کرنا نہیں تو اس بار کے بورڈ اگزام میں تم کو بہت بڑے بڑے جھٹکے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں یہ سیویسی کے اوفیشل سرکلرز کہہ رہے ہیں ابھی میں تم کو ویٹ پروف اس ویڈیو کے اندر میں کافی گوز دکھانے والا ہوں یار سیویسی نے کافی بڑا چینج کر دیا مطلب ایکسپیکٹر نہیں تھا اس سے زیادہ بڑا چینج کر دیا اپنے اگزام پیپر میں پیپر پیٹرن میں اور سب سے بڑی بات مارکنگ سکیم میں کیا تم کو مارکنگ سکیم ٹھیک سے سمجھ میں آ گیا ہے اگر نہیں آیا ہے تو یہ ویڈیو تمہارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وائی بکوز مارکنگ سکیم کو سمجھیں بینا تم کسی پرٹیکولر کوشن کا آنسر دے ہی نہیں سکتے پھر وہ بھلے ہی very short answer ہو short ہو long ہو case based questions ہو کوئی بھی تو میں ابھی تم کو سب کو دکھانے والا ہوں ویڈیو کو پورا end تک دیکھنا ہے 1.5 کے سپیٹ سے دیکھ لو I don't have any kind of issue لیکن end تک دیکھنا ہے کیونکہ بھائی یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور بھائی اگر پہلی بار چینل میں آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو وائیسے دیکھ لو یہاں پہ میں تم کو پورے جو سیریز ہے نا important question answers کے سیریز specially ہم نے جو design کیا ہے تم لوگوں کے لیے وہ سیریز شروع ہو چکا ہے ان لوگوں ان سیریز کو تم چینل کے playlist میں جا کے دیکھ سکتے ہو تو بھائیہ ابھی کا سیناریو کیا ہے میں تم لوگوں کو ابھی جلدی سے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ CBC نے کافی بڑا چیز کو change کر دیا کیا change کر دیا دیکھو بھائی یہاں پہ پورا کا پورا جو paper format ہے نا اسے change کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ میں نئی marking scheme کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے چیکے اب یہ نئی marking scheme کیا ہے اور کیا کیا چیزیں change ہوئی اس کو سمجھ لو دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے exam pattern اور marking scheme میں کافی بدلاف کیا گیا ہے نیا pattern کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کے بینا دیکھ رہے ہو اس کے بینا board exam میں اچھے marks آپ حاصل نہیں کر سکتے تو میرا سوال سیدھا سپاٹ ہے تم نے marking scheme کو سمجھا کی نہیں سمجھا نہیں سمجھا کمنٹ سیکشن میں لکھو جلدی سے لکھو چیکے طبیعت خوابونے کے بوجود یار میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تیاری جب کرنی ہوتی ہوئے تو ایک سیرے سے اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے چیکے اوکے اب یہاں دیکھو ابھی ابھی CBC نے کیا نکالا new sample paper جسے additional practice paper بھی کہا جاتا ہے وہ CBC نے launch کیا چیکے اب اس کو کیوں جاری کیا اس لئے جاری کیا کیونکہ students کو اندازہ لگ جائے کہ بھائی paper میں کس طرح کے سوال پوچھے جائیں گے لیکن یہیں گلتی کرتے ہو تم لوگ کیا گلتی کہ تم نے sample paper دیکھا جو اپریل میں نکلا تھا دیکھا تھا yes دیکھا تھا دیکھا تھا ایک بعد like button کو hit کر دوں کیا تم نے ابھی والا new sample paper یا additional practice paper کو دیکھا تھا دیکھا تھا یہ دونوں چیز کو تم نے دیکھا لیکن ایک بڑے چیز کو نہیں دیکھا وہ کیا ہے کہ marking scheme کو تم نے نہیں دیکھا تو تم sample paper کو سمجھو گا sample paper سے تم کو paper pattern کیسا آئے گا examin questions کیسے آئیں گے یہ تم کو سمجھ میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن marks کہاں ملیں گے کیسے ملیں گے کہاں سے ہم marks بٹوڑ سکتے ہیں مان لو 3 number کا question ہے تو 3 number تمہارے تم وہ 3 number کیسے جھٹک لوگے یہ بہت سوچنے کی بات اور اس لئے سبیسی نے سارے سٹوڈنٹ کیلئے ایک جیسا چیز بتا دیا کہ بھئیا ایسے ایسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے میں بھی پورا سبیسی کے ویب سیٹ میں تم کو دکھاؤں گا with proof بنے رہو یہ دیکھو اس سال سبیسی بورڈ نے exam pattern marking scheme اور paper pattern یہ دیکھ رہے ہو paper format میں کافی بدلاو کیا ہے پہلے میں نے تم کو دکھا دیا کس کس میں چینج ہوا exam pattern marking scheme اور paper pattern اب paper pattern میں بدلاو تو آیا اب چلو میں تم کو سیدھا لے جاتا ہوں بھائی تم کو تمہارا جو ابھی ابھی additional practice questions جو نکالا گیا سبیسی کے دوارہ new sample paper اس میں 16 subjects کے جو ہیں practice set سبیسی نے جاری کر دیا 16 subjects کے skill subjects کو چھوڑ کر کے میں بہت clean way میں میں تم کو سمجھا دے رہا ہوں پوری youtube پہ سب کہتے ہیں سر ایسا کوئی نہیں بتا دیتا detail way میں جیسا کہ آپ بتاتے ہو ٹھیک ہے so thanks for the compliment یہ آپ لوگوں کا پیار ہے جو ہمارا چینل کے لیے نکلتا ہے ٹھیک ہے اس پیار کو بنائے رکھنا ہے ویڈیو کو شیئر کر دو جلدی سے اپنے school group پہ اب یہاں دیکھو یہ تو 12 والے بچوں کے لیے تھا اور یہ تھا تمہارا کس کے لیے class 10 والوں کے لیے اب class 10 والوں کے لیے شروع میں چار انہوں نے launch کیا تھا اب پانچوں آ گیا science maths hindi english social science سب آ گیا یہاں پر گوھر کر رہے ہو نہیں تھا جب ابھی نکالا تھا شکروعہ کو last friday تو اس میں چار subjects کے نکالے گئے تھے میں نے خود بتایا تھا اب یہاں پہ پانچ آ چکے ہیں انہیں کہ سارے subjects complete ہو گئے اب یہاں پہ تم suppose میں تمہارے english اور social science کھول کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ ہے social science چکے یا چلو ایک کام کرتے ہیں پہلے english کا لے لیتے ہیں یہ دیکھو پہلے بھائی تم یہاں دیکھ لو یہ دیکھو یہاں پہ کیا ہے english language literature marking scheme یہ marking scheme کیوں سمجھنا ضروری ہے جلدی سے سمجھو اس سے پہلے کی ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے دیکھو بھائی ہر question کا جیسے 3 number question ہے case based question 5 number ہے یا پھر کہہ لو english writing section ہو گیا ٹھیک مان لو letter writing ہو گیا تو letter writing میں marks کیسے ملتا ہے میں تمہیں with proof دکھا دیتا ہوں یہ ایک question پوچھا گیا یہ دیکھو writing section 10 marks یہ پہ ہے اب یہ پہ تم کو بول رہا ہے question تھا کہ بھائی آپ letter لکھئے اب اس letter کو کیسے لکھا گیا شروعات کیسے کر رہے ہو 5 number ہے کیسے تم اس میں number اٹھاؤ گے یہ یہ سمجھا دیا سب سے پہلے تم hara address ہو گیا اب یہ پہلے ہی بول دیا ہے یہ رکھو کہ اگر letter کا question آیا تو format پہ ایک marks تم کو ملے گا 5 number ایسے نہیں مل جائے گا کہ teacher نے پڑھا اور پڑھ کر کے پانچ میں سپنے مند سے 3 marks دیا 4 marks i think you all know about this thing ٹھیک تو میں better way میں بتا سکتا ہوں کسی دوسرے کی تلنا میں جو باہر سے بولیں اور جو خود اس field میں ہے ان کے تلنے میں بولنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ full credit تم کو marks مل سکتے ہیں اگر اگر گلتی سے تم نے کوئی ایک یا دو بھاگ چھوڑ دیا دو چیزیں چھوڑ دی تو تم کو آدھا marks ملے گا ایک ملے گا ایک کا آدھا ملے گا ٹھیک ملا جو تم جس جگہ پہ تم point out کر رہے ہو اس چیز کے لئے ملا ٹھیک چلو تھوڑا سا مجھے اس کو اوپر اٹھانا پڑے گا ویسے تم یہاں letter دیکھ سٹائل کے لیے orderly sequence کے لیے paragraph structure کے لیے and formal tone and vocabulary کے لیے accuracy کے لیے بھی تم کو یہاں دیکھو ایک marks ملا ایک marks یہ دیکھو content پر تم کو ملا آدھا marks دیکھ رہے ہو اور یہ سارا marks جب جوڑ ہوگے تو ملتا ہے 5 marks مطلب یہ بہت important چیز اس بار cbc نے کہا بھائی اس چیز کو بہت دھیان سے کرنا ہے اب ایسا ہی تم ssd پر آتے ہو یہ دیکھو یہ ہے ssd کا practice question paper اور یہ ہے marking scheme جب marking scheme کے اندر میں جب long questions میں جاؤ گے یا short answer based questions تو یہاں پہ تُم کو بول 3 marks question ہے answer 3 points میں دینا ہے 5 number answer question ہے 5 سے 6 points میں answer دینا ہے یہ یاد رکھو یہ criteria ہو گیا جتنا number ہے اتنے points زیادہ ایک points تم ایک یا دو points تم بڑھا سکتے ہو depend on the word limit as well یہ چیز جب دیکھو گے تو تم کو کافی کچھ سمجھ میں آتا ہے اور اس لئے یہاں پہ ساف ساف کہہ دیا ہے کہ marking scheme جو جاری کی ہے اس کو بہت بری طرح بہت چیز تم کو فائدہ ہو گا marking scheme کیسے کر بس اتنا یاد رکھ سارے aspects points کو ملا کر آنسر لکھ آنسر کیسے لکھا جاتا ہے کیا تم بھی آنسر لکھنا بول جاتے ہو یاد کیا آنسر کھا جاتے ہو بھول جاتے ہو ایک بات بھول کبھی 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 میں آنسر کیسے لکھ سکتے ہو یہ من میں سوال ہے تو کل کا ویڈیو ضرور دیکھ نا کل صبح سے ہم bombarding کریں گے of all the videos ٹھیک ہے so be ready for that thing and yes چین میں پہلی بڑھائے ہو تو do subscribe the channel کیونکہ جو یہاں بتا جاتا وہ کہ نہیں بتا جاتا ملتے ہیں next ویڈیو میں all the very best میرے شیئروں ملتے ہیں جائے ہند جائے بھارت